بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں انجینئر حافظ سگیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطانی سٹریٹ اینڈ بلڈرز دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہے کھپریل کے مطلعے کھپریل کیا ہوتی ہے کس چیز سے بنتی ہے کہاں پر لگائی جاتی ہے کتنی قسم کی ہوتی ہے لگانے کا طریقہ کر کے ہوتا ہے اور اس کا آج کا ریٹ کیا ہے تو آئیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکیں سب سے پہلی بات ہے کھپریل کیا ہوتی ہے یہ مٹی سے بنی ہوئی ایک ٹائل ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی سے بنی ہوئی ٹائل ہوتی ہے جس طرح اینڈ بنتی ہے سیم اسی طرح سے یہ بنتی ہے اور اس کو بھٹی گندرہ کے گرم کر کے پکایا جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ تیار ہوتی ہے دوسری بات یہ کہاں پر لگائی جاتی ہے جیسا کہ ہم روف کی اوپر اپنی چھات کے اوپر اس کی جو فینش کرتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ہم اس کے پر بریک ٹائل لگا کے اس کو فینش کرتے ہیں لیکن جو ہماری کنوپی ہوتی ہے جس کو ہم سپینش کر رہیتے ہیں جہاں پر ہماری کنوپیز بیارہ والا گھر ہوتا ہے وہاں پہ جو ہمارے شیڈز ہوتے ہیں جو ہماری کنوپیاں ہوتی ہیں ان کو فینش کرنے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ وہ کھپریل ہوتی ہے وہاں پہ ہم کھپریل کو استعمال کرتے ہیں کھپریل مختلف قسم کی ہوتی ہے کھپریل جو ہے اس میں کاؤز ٹیلر بیرل سپینش اور اس کے علاوہ کافی اس کی اقسامز ہوتی ہیں اس میں سب سے جو زیادہ فیمس ہے اس میں وہ بیرل جس کو ہم مرلی بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ انٹر لاک یہ دو دو تین قسمیں یہ زیادہ فیمس ہیں زیادہ مشہور ہیں جو ہم عام گھروں میں ہمیں لگی ہوئی ملتی ہیں اگر ان کی بات کی جائے کلر کی تو یہ عمومن ریڈ کلر میں ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ گرین ڈار گرین براؤن اور آج کل ایک بلو کا بھی بہت زیادہ اس میں چلا ہوا ہے اب اگر بات کی جائے لگانے کی تو اس کا لگانے کا تریکی کا سیم اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح ہم اینڈ والا موٹر بناتے ہیں سیمنٹ سینڈ کو مکس کرنے کے بعد جو موٹر تیار کیا جاتا ہے اس طرح سیم اس کا وہی موٹر بنایا جاتا ہے اور وہی موٹر کے ساتھ اس کو لگایا جاتا ہے یہ نیچے اوپر دو تین طریقوں سے یہ لگائی جاتی ہے جس کو ہم ڈبل طے والا طریقہ اور ڈبل طے والا طریقہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی کنوپی کو پر پہلے اس کی نشاندہی لائننگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے جو لائنیں ہوں بلکو سیدھی ہیں اس کے بعد اس کو فکس کرنا شروع کیا جاتا ہے اور اب آخر میں بات کی جائے ریٹ کی تو اس کا جو ریٹ ہے وہ آج کل جس طرح سارے مہنگی ہوئیں بھی کافی مہنگی ہو چکی ہے اور یہ آج کل جو اس کا ریٹ چاہ رہا ہے وہ تقریباً ایک سو ستر روپے سے لے کے دو سر روپے سپیر فٹ تک اس کا ریٹ چاہ رہا ہے ایک سو ستر روپے سے لے کے دو سو اور پیس پیر فٹ تک اس کی مٹیریل بماف فکسنگ کی جاتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے علاوہ آپ کو کنسکشن کا مطلق کوئی بھی سوال ہو کسی قسم کی کوئی ڈرائنگ بنوانی ہو یا کسی قسم کا بھی تعمیرات کا مطلق کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں تعمیرات کی مطلق ایکسیویشن سے لے کے پلوٹ لینے سے لے کے مکمل گھر فینش ہونے تک تمام طرح کی سہولیات ہم فرام کرتے ہیں پیارے پیارے گھر بناتے رہیے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ